ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب سابق جر جو ماہر قانون ہے ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم شاہ خاور صاحب جی وعلیکم اسلام شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہماری لیے وقت نکالا آپ سے پوچھا چاہیں گے یہ جو بانی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کیا ہے سپریم کورٹ اور سلام بات ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز پر اور اس معاملے میں ایک طرح سے مہاں سا کھل گیا ہے دوبارہ سے بانی پی ٹی آئی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کیسے جو سنی اتحاد کانسل کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہیں یا میرے سے مطالعے کے ہیں وہ یہ دو دو ججز ان سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس مطالعے کو یا اس عدم اعتماد کو آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب تک کسی کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت تو کوئی اتراز نہیں ہوتا اور کوئی اگر جج جو ہے وہ کسی کے مخالف فیصلہ کر دے جو پریٹیکل نویت کا ہو تو اس کی مخالف پر شروع ہو جاتی ہے اور اس پہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے دیکھیں اگر قاضی فائزیسا صاحب کی بارے میں اعتماد اگر کیا جاتا ہے تو اس کی چلی کچھ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بطور وزیراعظم جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا اور وہ ناکام ہوا اور پھر اس کے بعد ابھی جو حالیہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو منورٹی ویو تھا اس میں قاضی صاحب شامل تھے آل رائٹ لیکن آمیر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس میں انہوں نے فائفر کیس میں ان کو بائزت بری کیا ہے وہ اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی کنوینینس یا ان کنوینینس کے بطابق آپ کا ججز کے اوپر اعتماد یا ادم اعتماد ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک غلط سرنڈ ہے اور یہ صرف ایک سیکٹکس ہے کہ آپ عدلیہ کے اوپر اداروں کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں ان کو اتنا سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ کریں کہ تاکہ وہ اس دباؤ کے میں آ کر جو ہے آپ کی برجی کے مطابق پیس میں دینا شروع کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا غیر صحت مندانہ قسم کا جو ٹرینڈ ہے اور اب جو امان خانہ یا پی ٹی آئی ہے یہ ایک بڑی پاپولس شبات ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ موجود ہے جب وہ اس طرح کی ان کی لیڈرشپ بات کرے گی تو پھر اداروں پہ کون اعتماد کرے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ آئی ہے سر بہت شکریہ آپ کا اس سے پہلے کہ ربیہ آپ سے پھر ایک سوال پوچھیں گی یہ مطلب آپ نے بھی بات کہ خان صاحب کے حوالے سے آج ہی انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو سپا سلار صاحب کو میسج بھیج ہے عمر عیوب صاحب کے ذریعے کہ جناب کہ یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں یا ہمیں یہ جو ہیں نواز لیگ بغیرہ جو ہیں یا حکومت جو ہے یہ فوج اور پی ٹی کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ نہیں رہے کہ خان صاحب کی آرمی چیف تھے ان سے بھی لڑائیاں چیف جسٹسز ہیں ان سے بھی لڑائیاں خان صاحب تو ہر ایک سے لڑے ہوئے ہیں سر وہ تو ہر ایک سے نخوش ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی نخوش تھے وہ جنرل آسف منیر سے بھی نخوش ہیں وہ چیف جسٹسز یہ بجودہ جو ہیں قاضی صاحب ان سے بھی نخوش ہیں وہ آمیر فروق صاحب سے بھی نخوش ہیں تو پھر خوش کس سے ہیں سر خان صاحب اور ان کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے ہم جسٹ امیزڈ کے یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ سارے اداروں سے لڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ادارے جو ہیں وہ آرمی اسٹیورشمنٹ کا ہو یا سپریم کورڈ کے چیز جسٹ ہے یہ سارے اسلامباد ہی کورڈ کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انصاف نہیں ہوا ان کی پارٹی پہ کریک ڈان ہوا ہے غلط فیصلے دیئے گئے ہیں اب کس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں خان صاحب کے ان بیانات کو ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتے ہوئی ہیں یا خان صاحب جو ہیں وہ میوے یا رہائیوے کہ جو بندہ میرے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا وہ دیکھیں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے آپ کو پتا ہے اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے نمائندے یا جو بھی ان کے سپوکس پرسن ہیں جو عمر عیوب کے ذریعے ہیں عمر عیوب صاحب کے ذریعے کہ وہ آرمی چیف کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان مسکلن لیگ نون جو ہے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے تو آپ نے قریبیاں کب پیدا کی تھی آپ نے تو جب آسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی تھی اس پہ تو آپ نے پہلے ہی اتنا زیادہ شور ہوگا کیا اور اس پہ آپ نے لانگ مارچ کرنے کا کیا اور اس پہ کہا کہ میرے سے مشورہ ضرور کریں کہ آپ آرمی چیف کی تائماتی کر رہے ہیں چونکہ میں ایک بہت بڑی پلٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں تو یہ ساری پہلے ان کو دباؤ میں ڈال کر پھر اس کے بعد جب وہ بن گئے اور اس سے پہلے بھی جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانپیٹنس ہوا تو انہوں نے جنرل باجوا کو جو ہے وہ بطون کیا ان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ یہ رکوا تو سکتے تھے لہذا انہوں نے سارا ملبا ان پہ ڈالا ان کو میر جعفر میر صادق کہا تو یہ ہر ادارے کے اوپر ہر ادارے کے سربراہ کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی کر دینا اور اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا اور پھر آپ کا سوشل میڈیا ٹیم اس کی جو ہے اس کے خلاف ایک توری کمپین شروع کر دیتی ہے تو آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس میں سادہ ہیں کہ آپ کو پاکستان مشکل لیگ نون جو ہے وہ سادش کر کے یا کوئی اور آپ کو ان اداروں سے اور اداروں کے سربراہوں سے آپ کی جو ہے وہ مخالفت کرا رہی ہے یا ان کو آپ کا دشمن بنا رہی ہے تو پھر آپ کے در سٹینڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کنفیوزنگ قسم کی یہ چانسز ہیں اکثر مقصد یہ ہے کہ اداروں کو پریشرائیز کیا جائے ان سے اتنا ان سے دباؤ ڈالا جائے ان کی اتنی ٹرولنگ کی جائے سوشل میڈیا کی اوپر کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ بات کریں آپ کو لگ نہیں رہے سر کہ اس وقت مطلب اگر ہم دیکھیں جو لڑائی چل رہی ہے اسٹیویشمنٹ کی اور عدلیہ کی نوٹس آبویس کلیر ہے کہ اسٹیویشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ عدالت عدالتیں جو ہیں خان صاحب کو یہ ریلیف دے رہی ہیں وہ ملٹری کورٹس کے مسئلے ہوں وہ جو ابھی جسمانی ریمانڈ کا وہاں پہ جو انہوں نے ان کو دیا تھا اس میں نو میہ کے کیسز کے حوالے سے وہ لوہر ہی کورڈ نے اس کو سکرائب کیا ہے یا اس طرح کی زمانتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے کیسز میں وہ بری ہوئے ہیں تو اس وقت اگر ان جو خان صاحب کا موقف ہے وہ تو بڑی حد تک لوگوں کو ٹھیک لگے گا کہ عدالتیں ہیں قانون ہیں انصاف ہیں وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسٹیویشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ نجائج یا الیگل طریقے پہ ان کو دباؤ میں ڈالے ہیں تو عدالت تو اس وقت ڈٹ کر عمران خان صاحب یا ان کے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ تاثر تو یہی مل رہا ہے دیکھیں ابھی یہ جو جو مینورٹی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں بھی جو ریمارچ آتے رہے اور اس کے بعد پھر ایک مجورٹی بیسیجن آیا اس سے پہلے بھی اسلام آدھ ہائی کورٹ میں اور سب سے زیادہ کہ جب ان کو گرسار کیا گیا نو مئی کو دوہزار پیس کو اس وقت بھی جب وہ زیر حراست تھے اور اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ نے ان کا ساتھ یا آٹھ لوز کا ریمارن دیا ہوا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو بلایا گیا وہ اس وقت بلایا گیا کہ جب ایک کامپیٹنڈ کوٹ آف لاؤ نے ان کا جثبانی ریمارن نیت کو دیا ہوا تھا ان کو بلا کر اور ان کے ساتھ جو ایک دوستانہ صدوق رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ایسا ریلیٹ دیا گیا کہ ان کو ان کا جو ریمارن ہے ان کی اریسٹ کو غیر قانونی قرار دے کر اگلے دن انہوں نے پھر اسلامباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی کہ آپ کل ادھر پیش ہوں اور ادھر اپنی تمام کیسز میں زمانتے لیں ادھر رات دیڑ ایک دیڑ بجے تک لیکن شاہ خابر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہو اس بات میں تو وزن ہے عمران خان صاحب کے اور ان کے حامیوں میں کہ خان صاحب عدالت کے کٹیرے وہاں پہ مجود تھے پریمیسز میں احادت میں مجود تھے ان کا بیو میٹرک ہو رہا تھا اور ان کو وہاں سے جا کے گرفتار کر لینا ڈریک کر کے لے جانبی ہیں کے فارمر پریمیسٹر عدالت کے احادت میں تو گرفتاری تو نہیں ہوتی تو اس پہ تو ان کی بات ٹھیک تھی کہ ان کو آپ نے ہائی کورٹ کی پریمیسزز کے اندر سے گرفتار کیا اور رینجرز نے آ کے اندر جس طریقے سے ان کو پکڑا اور وہ دروازہ توڑ کر ان کو جو نکالا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی ان کو وہ بڑی آسانی سے ہائی کورٹ کے باہر جا کر بھی گرفتار کر سکتے تھے لیکن ایک چیز ہے اس کے پیچھے کیا انٹینشن تھی لیکن ایک بات ضرور تھی کہ ان کو ایک وارنٹ شروع ہوا تھا اریس کا اکاؤنٹی بریٹی کے لاؤ کے مطابق شیئر میں نیب دیں تو وہ ایک لاؤ فل آرڈر تھا اس پہ تو کوئی دوسری شخص کی بات نہیں ہے اگر ان کی گرفتاری نام مناسب تھی اس کے بارے میں آمر پاروک صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ غیر قانونی تھا لیکن گرفتاری قانونی تھی تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں اتنا بڑا ریلیف دینا اس کی بہت ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی ڈیریکٹ سپروائزری جیوریسٹکشن جو ہے وہ ڈسٹرک جوڈیشنی کے اوپر نہیں ہے یا جتنی سپیشل کورٹ ہیں ہائی کورٹ کی ہوتی ہیں سپروائزری جیوریسٹکشن یہ بھی ایک انوکہ واقعہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک اکاؤنٹیبیلیٹی